رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آؤ پڑھنا سیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا اس لیے چاہتے ہیں کہ تعلیم ایک طاقتور حتیار ہے جسے تم دنیا تبدیل کر سکتے ہو لیکن تبدیلی میرے اندر سے شروع ہوتی ہے صرف میں نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے میں تبدیل ہوں گا تو دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی لیکن اگر ہم خود تبدیل نہ ہو لوگوں کو تبدیل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے تعلیم کامیابی کی کنجی ہے تو تعلیم حاصل کرنا کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے کامیابی تو لوگوں کو نظر آتی ہے جیسے ایک برف کا تودہ ہے جو زیادہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے استقامت ناکامی قربانیاں مایوسی اچھی عادات محنت اور لگن وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی تو ہمارا وجود جو ہے ایک جسمانی وجود ہوتا ہے ایک روحانی وجود ہوتا ہے جسمانی وجود جو ہے وہ تو سب کو نظر آتا ہے لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا روح میرے رب کی طرف سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی حصہ پایا ہے اور پھر سورہ حجر میں آتا ہے ہم نے انسان کو سڑی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا تو پیارے بچوں ہمیں جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ روحانی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ سچ بولنا سچ جو ہے یہ ہماری روحانی وجود کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ میں اچھی عادات بھی اپنانی چاہیے جیسے اکثر بچوں کو ناک میں انگلی ڈالنے کی عادت ہوتی ہے کیونکہ وہ بار بار ڈالتے ہیں اس لئے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر ان کی عادت بن جھنتی ہے وہ سچ بچوں کے بیچ میں بھی ناک میں انگلی ڈالتے ہیں اسی طرح اپنے ناکن جو ہیں وہ کاٹنا انگلیاں موں میں ڈالنا یہ بھی بری عادت ہے یہ بھی نہیں کرنی چاہیے یہ بری آپ نے بھی محنت لگیں گی آپ کو ان کو اتاعتے ہوئے کچھ لوگ اپنے دونوں ہاتھ ہی موں میں ڈال لیتے ہیں یہ بھی بری عادت ہے یہ بھی آپ نے چھوڑنی ہے پھر بھیلا وجہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصے میں آ جانا یہ بھی نہیں کرنا بجائے ملک کے کھیلنے کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا لینا یہ میری ہے میری ہے مجھے دو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے پھر چیخ کر بولنا یہ بھی بری عادت ہے گھدے کی آواز سب سے بری ہوتی ہے آہستگی اور نرمی سے بات کرنی چاہیے پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بچے ایک دوسرے کے بال اور کپڑے کھنچنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی بری عادت ہے کچھ بچے جو ہیں وہ ساف نہیں رکھتے ان کے سر میں جویں ہوتی ہیں وہ ہر وقت اپنے سر کو کارش کرنے کرتے رہتے ہیں تو پیارے بچوں جویں نکالنے کے لیے کنگی بری فیریں جس سے جویں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور پھر اپنے صفائی خیال کا خیال رکھیں اپنے بالوں کو اپنے جسم کو ساف رکھیں پھر کتار بنانا اپنی باری کا انتظار کرنا کلاس روم میں انٹر ہوئے باہر جاتے سکول سے کھیل بھی ہر جگہ کتار بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ بیٹھے ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پاس رکھنا کسی اور کو ٹچ نہ کرنا کسی کی چیزوں کو ٹچ نہ کرنا کئی بچے ہوتے ہیں اپنا کام کرنے کی وجہ ساتھ والے بچے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی پینسل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے بالوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو پیارے بچوں یہ اچھی عادات نہیں ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو اپنے پاس رکھنا کسی کو نہ اپنے ہاتھوں سے تکلیف دینا نہ اپنے پہنچ سے تکلیف دینا تو پیارے بچوں اپنے پاس اپنے ہاتھ رکھیں میں کبھی کبھی مجھے اپنے ہاتھ پاس رکھنا بھول جاتے ہیں لیکن جب یاد آتے ہیں تو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور صرف اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانا وہ تیچر کی بات جو ہے وہ توجہ سے سننا کیونکہ آپ تعلیم حاصل کرنے سکول آتے ہیں اگر تیچر کی بات اچھی طرح نہیں سنیں گے خموش نہیں رہیں گے سارے بچے تھوڑا تھوڑا کسر کسر کرنا شروع کریں گے تو پھر تیچر کی آواز سبتہ کیسے پہنچے گی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بھی آپ کیسے سنیں گے تو آج ہم یہ حروف تحجی دروا لیتے ہیں یہ آپ نے پہلے پڑے ہوئے ہیں یہ علیف ہے اور علیف جب مل جھوٹا ہے تو ایسے ہوتا ہے یہ بے کی آدھی پہ تے کی آدھی اور پوری شکل ہے یہ ٹے ہے ٹے کی پوری شکل اور ساتھ ٹے کی آدھی شکل کیونکہ حروف تحجی جب ملتے ہیں تو پھر الفاظ بناتے ہیں جب علیدہ لکھے جاتے ہیں تو پوری شکل میں لکھے جاتے ہیں جب کسی اور لفظ کے ساتھ جڑتے ہیں تو آدھی شکل لکھی جاتی ہے جیسے جیم چے ہے کے سیدھے ہاتھ کالم پہ پوری شکلیں ہیں اور الٹے ہاتھ کے کالم پہ آپ ان کی آدھی شکلیں دیکھ رہے ہیں پھر اسی طرح دال ڈال زال ریزے یہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ آدھی شکل میں تبدیل نہیں ہوتے سین شین سوادواد یہ پوری شکل میں بھی لکھے جاتے ہیں اور آدھی شکل میں بھی لکھے جاتے ہیں اسی طرح توے زوے تبدیل نہیں ہوتے لیکن آئین کی تین شکلیں ہیں ایک پوری شکل ایک آدھی شکل ایک درمیانی شکل غین کی بھی اسی طرح تین شکلیں ہیں فے اور کاف جو ہیں ان کی بھی پوری اور آدھی شکلیں ہیں کاف کاف لام میم نون نون غنہ جب اس میں نکتہ نہیں ڈالا جاتا واو یک چشمی ہے دو چشمی ہے اور یہ چھوٹی ہے بڑی ہے اور جب ملا کے لکھتے ہیں دو نکتے اور حمزہ پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں